جہنم کے عذاب سے پریشان ہو جائیں گے کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا تو وہ کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے سے بحثوں بحثہ کریں گے اپنے پیروں اور متبعین سے جن کے پیچھے جندگی بھر چلتے رہے ان سے بحثوں بحثہ کریں گے فرشتوں سے بات چیت کریں گے اسی طریقے سے جنتیوں سے بات چیت کریں گے مزید جو ہے کچھ باتیں اس تعلق سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ جہنمی اللہ تبارک و تعالی بھی جہنمیوں سے بات چیت کرے گا اور اسے گفتو کرے گا چنانچہ اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا ہے سورة المومنون آیت نمبر 105 سے لے کر کے آیت نمبر 115 تک اللہ تعالی جہنمیوں سے کہے گا کیا تمہارے اوپر ہماری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں کیا تمہارے اوپر ہماری آیتیں نہیں تلاوت کی جاتی تھیں کیا تم کو حق نہیں بتایا جاتا تھا تم اس کو جھٹلاتے تھے کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر بدبختی غالب آگئی تھی اور ہم گمراہ قوم تھے اے ہمارے رب ہم کو یہ جہنم سے نکال دے اگر ہم دوبارہ وہی غلط کام کریں گے تو ہم ظالم ہوں گے یہ جہنمی اللہ رب العزت سے درخواست کریں گے کہ اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے ایک موقع دے دے اگر ہم جا کے پھر غلط کام کریں گے تو ہم ظالم ہوں گے اللہ فرمائے گا زلیل و رسوہ ہو کر کے اس میں پڑھے رہو اور بات مت کرو کسی بات کی تمہاری سنوائی نہیں ہوگی تم کو بار بار تنبیح دی جاتی تھی تم کو بار بار ہوشیار کیا جاتا تھا کہ دیکھو یہی زندگی ہے اس زندگی کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا تم مزاق اڑاتے تھے تم اعراض کرتے تھے تم موہ موڑتے تھے اللہ نے فرمایا اللہ کہیں گے ہمارے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے تھے جو کہتے تھے ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم ایمان لائے ہیں تو ہم کو بخش دے ہم پر رحم فرما اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے فَتَّخَزْتُمُهُمْ سِخْرِيَا تم نے ان کو مزاق بنا لیا تھا اہلِ ایمان کا مزاق اڑاتے تھے تم خود ایمان نہیں لائے تم نہیں لائے وہ ایک الگ چیز ہے ایمان نہ لیا کر اہلِ ایمان کا مزاق اڑاتے تھے ان کی توحید کا مزاق ان کی رسول کا مزاق ان کی کتابوں کا مزاق ان کی نمازوں کا مزاق ان کی دین کا مزاق ان کی شریعت کا مزاق ان کی تحذیب کا مزاق فَتَّخَزْتُمُهُمْ سِخْرِيَا حَتَّعَنْسَوْكُمْ ذِكْرِيَ مزاق راتے اڑاتے اتنے تمہارے دل سخت ہوگئے کہ ہمارے ذکر سے تم غافل ہوگئے وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ اور تم اہلِ ایمان سے ہستے تھے اِنِّي جَزَيْتُهُمْ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ سُن لو آج کے دن ہم نے بدلہ دے دیا ہے کہ آج کے دن وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جن کا تم مزاق اڑاتے تھے قَالَكَمْ لَبِسْتُمْ فِي الْعَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ اللہ کہے گا زمین میں کتنے سال تک تم رہے زمین میں کتنے سال تک زندہ رہے قَالُوا لَبِسْتَنَ يَوْمًا اَوْ بَعْدَ يَوْمٍ فَسْلِ الْعَادِينَ کہیں گے اے اللہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے تو شمار کرنے والوں سے پوچھ لے قَالَيْ لَبِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْا أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللہ فرمائیں گے تم بہت کم مدت رہے بلا شک و شبا یہی تو سمجھایا جاتا تھا کہ دنیا یہ کم مدت کی زندگی ہے اور جگہ ہے چند دنوں میں تم کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے تیاری کر لو تم بہت کم ٹھیرے اگر تم کو معلوم ہے کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقالمہ اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو جہنمیوں جو بطور ان کے سردنش کے لئے ہے اور بطور ان کے ذلت اور رسوائی کے لئے ہے اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا اسی طریقے سے سورة الانعام میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر تیسے تیس میں اشارت فرمایا وَلَوْتَرَ اِذْ اُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ جب آت و منظر دیکھیں گے جب ان کے رب کے پاس خڑا کر دیا جائے گا قَالَ عَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِ کہے گا کیا یہ حق نہیں ہے جہنم کا انکار کرتے تھے جنت کا انکار کرتے تھے آخرت کا انکار کرتے تھے آج آخرت کی دن میں آئے آخر قیامت قائم ہوئی آخر جہنم تمہارے سامنے ہے جنت تمہارے سامنے ہے کیا حق نہیں ہے قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا کہیں گے کیوں نہیں ہے ہمارے رب قَالَ فَذُوقُوا لَذَابَ بِمَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ تو اللہ تعالیٰ کہے گا جو تم کفر کرتے تھے اس کی وجہ سے تم عذاب چکھو قَدِرْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا لِقَائِ اللَّهِ حَتَّى اِذَا جَعَتْهُمُ السَّاعَةُ بَقْتَتَن وہ لوگ خسانے میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا یہاں تک کی جب قیامت ان کے پاس اچانک آئی قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّتْنَا فِيهَا تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم نے جو اس کے تعلق سے کوتاہی کی ہے قیامت کے تعلق سے عقیدِ آخرت کے تعلق سے جو ہم سے غفلت ہوئی اس پر افسوس کریں گے وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ذُحُورِهِمْ تو جہنمیوں سے اللہ تبارک و تعالی ان کی سردنش کے لیے ان کی زلط اور سوائی کے لیے بات چھیت کرے گا اسی طریقے سے جہنمی جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھراتے تھے اللہ ان سے بھی بات کرے گا کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتا ہے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے کوئی جنہوں اور شیعتین کی بات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان سے بات کرے گا کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تمہاری عبادت کریں اللہ نے فرما وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور اللہ تعالی جب انہیں قیامت کی دن جمع کرے گا اور ان سارے لوگوں کو جمع کرے گا جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے فَيَقُولُ تو اللہ تعالی کہے گا عَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِ هَا أُولَئِ أَمْهُمْ دَلُّ السَّبِيلِ کیا ہمارے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا ہے یا خود گمراہ ہو گئے ہیں اللہ ان سے پوچھے گا تم نے گمراہ کیا ہے تم نے ان سے کہا تھا کہ تمہارے سامنے سر جھکائیں تم نے ان سے کہا تمہاری عبادت کریں قَالُ سُبْحَانَكَا کہیں گے تیری ذات پاک ہے مَا کھا نَيَمْ بَغِيْ لَنَا ہمارے لئے بالکل مناسب نہیں تھا کہ اے اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کو ولی بنائیں ممکن نہیں تھا وَلَكِنْ مَتْتَعْتَهُمْ وَأَبَاءَهُمْ لیکن اے اللہ تو انہیں انہیں دنیا وے ساتھ و سامان دیا تو انہیں انہیں مال و دولت دی یہاں تک کہ ان کے آبا اور ذات کو بھی دیا یہاں تک کہ یہ ذکر کو بھول گئے شریعت کو بھول گئے تجھ کو بھول گئے تکبر کرنے لگے وَكَانُ قَوْمًا بُورَا اور یہ ہلاک ہونے والی قوم تھی سورة الفرقان آیت نمبر سترہ وٹھارہ میں یہ سیترین